میں ہاؤس وائف ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت تقریباً 30-32 سال کسی ایک آدمی کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے اس کے ساتھ وہ چھوٹے سے چھوٹی چیز کو محسوس کرتی ہے گھر بناتی ہے سب کرتی ہے اور اس کے بعد اگر وہ شوہر دھوڑ کر کسی اور عورت کی طرف انوالو ہوتا ہے تو کیا یہ قانون نہیں بننا چاہیے کہ اس کو بندگلی میں چھوڑنے کے بجائے اس کے بچوں کو ذہنی مریض بنانے کے بجائے اس کو بھی سر کی چھت دی جائے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت دوسری مرد کے طرف جانا چاہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے جبکہ ماں دوسرے بچے بھی چھیننا چاہتا ہے اسے بدنام بھی کرنا چاہتا ہے اور کوٹ کچھری کے دھکے بھی گھلوانا چاہتا ہے جبکہ میں خود دیکھتی ہوں کہ کوٹ کچھری میں ایسی خواتین کا ڈھیر لگاوا ہے جنہیں انصاف نہیں ملتا جو اپنے ماں باپ کے کیونے جی شکریہ جی شکریہ جی شکریہ سوال ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے بتیس سال اور بچوں کی دیکھ بال کرتی ہے پھر کچھ سال بعد وہ چھوڑ کے دوسرے بیوی سے شادی کرتا ہے تو اس کا فرض نہیں ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو دیکھیں یہ تو اسلام میں حق ہے کہ اگر طلاق ہو جاتا ہے طلاق کیوں اس کے اوپر بھیسنے کرتا ہوں کسی گلتی بیوی کی گلتی تھی یا شوہر کی گلتی تھی بیوی بولیں گے شوہر کی گلتی ہے شوہر بولیں گے بیوی کی گلتی کبھی ملائے نے جس نے بولا میری گلتی ہے کچھ لوگ ملتے بہت کم لوگ تو جب طلاق ہوتا ہے تو ہر کوئی دوسرے کو کوست ہے لیکن آپ نے کہا کہ بچے دھوڑ جاتے بچوں کو دیکھ بال کرتا نہیں اسلام کے اندر طلاق کے بعد بھی بچوں کو دیکھ بال کرنے کا فرض ہے شوہر کا جب تو کوئی بچے بالک نہیں ملتے یہ بیسک رولنگ ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اگر ماں بچے کا دیکھ بال کرتی ہے تو شوہر کو اپنی بیوی کو جو پرانی بیوی تھی اس کو بھینے کا خرجہ دینا چاہے بچوں کی دیکھ بال کرنے کی یہ کومن نہیں ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو لیگل سسٹم اسلام میں اس میں پوری تفصیل ہے اگر یہاں پولو نہیں ہو رہی ہے اب ملیشاہ میں جائے ماشاء اللہ ملیشاہ میں شریعہ خوٹ ہے اس لیے پندرہ ممالک سے جب مجھے آفر آیا تھا پہلے تو میں گھومنے آتا تھا تقریق کرتا تھا تو پتا ہے انہیں تحقیق کی پوری ملیشاہ میں بھرے سکسٹی سری پرسن مسلم تھے لیکن ماں کا قانون اسلام میں قانون ماشاء اللہ فیڈل کورٹ بھی ہے اسلامی کورٹ بھی ہے تو ایسے معاملات ہوا ماں کا سیلوشن اگزم ماشاء اللہ اگزم جشٹ ہے تو یہاں بھی اگر اسلام میں سب قانون بنے ہوئے کیا ہونا چاہے کس کو کتنا دینا چاہے خرچات ہے سب ہے یہ اسلام میں ہیں نہیں اسلام میں یہاں نہیں تو میں تو ابھی یہاں نہیں تو میری گلتی ہے میری گلتی ہے میرا خیال ہے کہ ایک قانون ایسا بننا چاہیے جس کے اندر اگر عورت کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے جو اس میں بہت long time بعد اگر مات اس کے ساتھ اسلام میں قانون بھی اسلام میں قانون ہے ابھی پاکستان میں اس کا implement نہیں ہو رہا ہے تو میری گلتی کیا آپ کو ملیشہ میں آگے رہنے کے تو میں انتظام کرتا ہوں انشاءاللہ اسی لئے میں ملیشہ چھنا اسی لئے بھائی ساپ نے جب پوچھے تو میں بلاؤ جس دن مجھے پاکستان سے محبت ہے جس دن پاکستان میں نے کہتا کہ ملیشہ میں ساو فیصہ جسام میں قانون ہے دنیا میں کوئی بھی ملک نے جس میں ساو فیصہ جسام میں قانون ہے کس میں کم ہے کس میں جاز ہے کس میں ایکنومک سے کس میں یہ ہے مختلف ہے لیکن اوورال ملیشہ کا جو میار ہے اوورال اس پیش یہ میری میری تحقیق ہے کسی لئے حجت کرنے کے بعد ماشاءاللہ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں دیکھیں نا چاہیے دھنا چاہیے شریعہ کوٹیا وہاں تو نون مسلم ہونے کے باوجود 37% نون مسلم میں پھر بھی ماشاءاللہ اسلام کی حفاظت ہائی لیویل پہ ماشاءاللہ تو آپ کو جو یہاں کے علماء ہیں ان سے بات کرنا چاہے آپ سمجھیں نا ان سے بات کرنا چاہے اسلام میں ماشاءاللہ اسلام ہے اسلام ہے سلیشن اسلام میں سارے مشکلات کی حل ہے وہ پرابلم ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے سر مردوں کو اس بات کی اجازت دی جائیے قرآن میں کہ چار شادیاں کر سکتا ہے وہ اسی خوش فہمی میں امتلا ہے کہ مجھے اجازت ملی گئے وہ عورت کے ساتھ ہر طرح کا مظالم ڈھانے کو تیار ہے اس کا حق مارنے کو تیار ہے اور اس کے حق کے لیے نہ یہاں قانون کچھ کرتا ہے نہ کوئی لو بناتا ہے بس عورت جھوٹیاں رگڑتی ہے کوٹ کچھری میں یا پھر وہ اپنے ماباپ کے گھر میں جا کے ان کو ذہنی بریض بناتی ہے بس اس طرح کا معاملہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اگر گورنر ہاؤس میں گورنر صاحب اور آپ مل کے کوئی ایک ایسا قانون بنا دے جس میں مرد کبھی عورت کی پھر حق تلفی نہ کر سکے کیونکہ قرآن کو تو لوگوں نے پسے پشت رکھ دیا ہے کوئی نہیں سننا چاہتا عورت کی فریاد کو کہ عورت کہاں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے جا اپنے چھوٹے یا جوان بچوں کو لے کر کے تو یہ میں آپ سے گزارش سکتا ہوں کوئی نہیں سننا چاہتا ہے میرے حساب سے ذرا جاستی ہے کیوں نے سب سنتے میں بھی سننا ہوں میں سننا ہوں نا کر کچھ نہیں سکتا ہوں ان لکھ بات ہے یہ بولنا کوئی بھی نہیں سن سکتا ہو کوئی بھی اکثر لوگ نہیں سنتے بولو میں مانوں گا کوئی بھی نہیں بولنا ذرا ٹھیک ہے کہ نہیں تو اگر مرد جاستی کر رہے ہیں آپ بھی مت کیجئے آپ سمجھیں نا تو اس کے لئے لیکن آپ کو ان لوگوں کو اپروش کرنا چاہے ماشاءاللہ غورنہ صاحب ہے اور باقی علماء ہیں اپروش کر کے آپ کو اس کا حل نکالنا چاہیے اسلام میں سب کانون ہے ماشاءاللہ اسلام میں کانون ہے جی اور گورنر صاحب سے ملنے کی کوئیش بھی رکھتی ہوں مگر یہاں آنے کے بعد تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے گورنر صاحب سے ملنا تھوڑا سا آسان کام نہیں ہے ماشاءاللہ غورنر سب لوگ کے ساتھ میں بیٹے اتنے گھنٹے ماشاءاللہ اس سے اچھا گورنر تو دیکھائی نہیں جتا ہوں اس کے بعد میں بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ دیکھو وہ گیٹ نہیں کھولے تو میں نے ان سے کمپلین کیا تو گیٹ کے اپنے جا کے اور خود جا کے کھولے خود کھولے مجھے یہاں تقریر کرنے کی پرمیشن نہیں ملی تھی بتا آپ کو پاکستان میں مجھے تقریر کرنے کی پرمیشن نہیں دے رہے تھے وہ گورنر صاحب آیا اللہ ان کو جزا خیر دے کھل کے بول رہا ہوں چاہتے تھے کہ ہمیں دو آجار کی مجمع میں زیادہ دونے ایک ہزار دو آجار سرم کی بات ہے نا انڈیا میں دس لاکھ پاکستان میں دو آجار ابھی تو کچھ مقابل ہے پچاس آجار سانٹھ آجار اسی آجار ہے ماشاءاللہ کچھ تو لگتا ہے نا کچھ تو نہ خیئے گئی یہ سب نہ کہ مجھے چاہتے تھے کہ آپ پس پہ انٹرنل پولیٹکس ہے تو آپ کو صحیح انسان کے پاس جا کے ہلتجا کرنا چاہیے اور انشاءاللہ آپ کے جو مرد حضرات بھی ہے جو ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے مدد کریں گے اور امید کرتے کہ انشاءاللہ جو بھی مشکلات اس پاکستان میں ہیں اللہ اسے حل کرے امید ہے کہ انشاءاللہ کہ پاکستان کے بھائیوں اور بہنوں قرآن پر عمل کرے سمجھ کے پڑے بھی اور انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اور پوری دنیا میں شریعت انشاءاللہ حافظ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین جی ناظرین تو میں امید کرتا ہوں کہ ان سوال اور جوابوں سے آپ لوگوں کو ضرور پائدہ ہوگا کیونکہ ایک بات ہوتی ہے کہ باقی آپ مدرسے کے ملوی سے یا کسی اور ملوی سے آپ اس طرح کے سوالات پوچھ سکتے ہیں نماز کے بارے میں یا کسی بھی اور چوٹے بڑے مسئلے کے بارے میں لیکن ڈاکٹر صاحب سے آپ جو سوال پوچھتے ہیں یا کوئی اور پوچھتے ہیں اس سے لیکن آپ وہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ سوالات زندگی میں آگے جا کے کسی دوسرے ممالک میں یا کہی آگے دوسرے شہر میں یا دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور ادھر جا کے اگر یہ سوال و جواب اٹھتے تو اگر آپ نے یہ سوال و جواب سنے ہوں گے غیر غور سے تو انشاءاللہ آپ لوگ ان کو مکمل جواب بھی دے سکتے اور ان کو مطمئن بھی کر سکتے اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ کے وجہ سے ہو سکتے وہ در اسلام بھی دہل ہو جائے